اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا تائین حکومت کا اختیار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر مناللہ کی عدالت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی سمات کے دوران ترخواست گزار کے وکیل نے موقع اختیار کیا کہ اوگرہ کی سمری کے وغیر جون کے ختم ہونے سے پہلے ہی قیمتیں بڑھا دی گئیں حکومت قانونی طور پر اوگرہ کی سفارش کے وغیر قیمتیں نہیں بڑھا سکتی کیس جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ آئل کمپنیز کی پیٹیشن ہم نے مسترد کی حکومت نے ایکشن لینا تھا وکیل نے کہا کہ ٹیکسس کو حکومت خواہشات کی مطابق بڑھا رہی ہے سپریم پورٹ کے فیصلے کو ماننے کے بجائے حکومت نے اس کی خلاف ورزی کی وکیل عبدالرحیم نے استعداء کی کہ کیونکہ اوگرہ کا نوٹیفکیشن ہی نہیں آیا اس لیے قیمت بڑھانے کے حکومتی حکم کو موطل کیا جائے بعد ازا اپنے عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ترخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی اور کہا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا مقدمہ قابل انصاف نہیں اگر پیٹرول قیمتوں پر فیصلہ کریں تو عدالت آئینی حدود سے تجاوز کرے گی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا تائین حکومت کا اختیار ہے